ہمارے مدرسے میں مجھے پتہ چلا کے لیے اصطاد صاحب ہیں جو بڑے اچھے اصطاد صاحب سے لیکن وہ بچوں کو ڈنڈے سے مارتے ہیں مجھے بڑی حیرت بھی حیرت دے گیا مدرسے میں تھوڑی دن بیٹھا بات کیت کی پھر میں نے وہ ڈنڈا اٹھوا دیا اچھے اصطاد صاحب نے جب دیکھا کہ ڈنڈا اٹھوا دیا اب انہوں نے ایک ایک پائپ رکھ لیا ریبر کا پائپ ہوتا ہے نا پانی کا وہ رکھ لیا اب چھوٹا سا پائپ کاؤک کو چھپا بھی لیتے تھے اور جب ضلوت پڑھتی تھے بچوں کو پائپ سے مارتے ہیں پھر مدرسے پتہ چلا تو میں نے پائپ اٹھوا دیا اب انہوں نے ان کو سپڑھ سے مارتنا شروع کر دیا پھر میں گیا پھر میں نے جا کے ان کو کھا کہ آپ بچے کو مارا نہ کریں پیار سے سمجھایا کہیں ہمارے ایک ادارے کا دستور ہے کہ مار نہیں پیار پیار سے بچے کو پڑھا تو قاری صاحب مجھے کہنے لگے حضرت پہلے تو ایک آنکھیں بھی کھاتے تھے بچے ڈر جاتے تھے پھر تھپڑ لگا دیتے تھے تو مان لیتے تھے پھر پائپ سے مارتے تھے تو مان لیتے تھے میں نے کہا قاری صاحب اب اگر غلطی آئے تو پھر اس کو گولی مارنا ہے اب قاری صاحب غیرانوں کے میری پر دیکھ لے گئے میں نے کہا قاری صاحب آپ حافظ ہیں آپ عالم آپ بڑے جو ہے قاری ہیں اور استاد ہیں ابھی میں آپ سے قرآن مجید کے امتحان دیتا ہوں انہی بچوں کے سامنے اگر آپ کی غطی نکل آئی تو پھر کیا کریں آپ کو بھی ماریں سب کے سامنے پھر قاری صاحب تستا میں نے کہا قرآن مجید میں بھول جانا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہو جاتا ہے قرآن مجید ہے نا ہم انسان ہیں نا ہمارے استاد تھے قرآن مجید کے پکے حافظ تھے اور ایک رات میں پورا قرآن مجید سنا دیا کرتے تھے اللہ کی شان ایک مرتبہ انہوں نے پورا قرآن پاک سنایا انتیس پارے ایک رکعت میں سنائے اور جب تیس ماہ پارہ سنانے لگے تو سورہ اخلاص قلواللہ احد پڑھتے ہوئے بھول گئے اب جب سلام پھیرا استاد صاحب کو پسینہ آ رہا ہے لڑکوں نے پوچھا کہ حضرت پسینہ کیوں آ رہا ہے فرمانے لگے اللہ نے میرے عجب کی مجھے سزا دی جب میں سورہ قلی آئی القاغرون پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں نماز میں فیال آیا پیچھے پینٹیس حافظ کھڑے ہیں کوئی ایک بھی مجھے لکمہ نہیں دے سکا میرا قرآن اتنا پکا ہے کہتے ہی سے ان میں فیال آیا اللہ نے سورہ اخلاص میں اٹھا دیا بندے کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں تو بندہ پڑھتا ہے اگر میری مدد نہیں ہوتی تو بندہ نہیں پڑھ سکتا تو حفظ میں بھول جانا غلطی آ جانا کوئی مشکل نہیں ہمارے نیواز میں قارن حق صاحب سے بڑے پکے حافظ تھے ان کی غلطی واقعی نہیں کلتی تھی پورا رمضان ان کی ایک غلطی پہ نکلتی اب ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اٹھک گئے اور سورہ یاسین تو عوامی صورت ہے لوگوں کو بھی یاد ہوتی ہے اب ایک بندہ پیچھے لکمہ نہیں دے رہا بلکہ پیچھے دس بندے ان کو لکمہ دے رہے ہیں اب استاد صاحب بات میں کہیں کہ واقعی اللہ کسی کو ظلیل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے کرتا ہے مجھے عوامی صورت میں اٹھکا دیا تو قرآن مجید میں کوئی غلطی لگ جانا یا الفاظ کا بھول جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ معمولی بات ہے ہو جاتا ہے بڑے بڑے پکے کاریوں کو بھی غلطی لگ جاتی ہے انسان ہے نا تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو بچے کو اگر غلطی آ جائے تو بہت سبتی نہ کریں کیار سے اس کو بتا دیں مگر اس کو اس پہ آمادہ کریں کہ بیٹے آپ نے قرآن مجید قصرت کے ساتھ پڑھنا ہے جس بچے نے قصرت سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اس کا قرآن مجید جلدی یاد ہو جا ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں ان کی والدہ قرآن مجید کی حافظہ ہیں وہ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتی ہیں ایک دفعہ حج میں ساتھ تھی تو میری اہلیہ نے بتایا کہ وہ حیران ہو رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اٹکن بھی پیش آ جاتی ہے اس پہ حیران ہو رہی تھی کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکن کیسے آ سکتی ہے میں نے گھر والی کو بتایا اصل وجہ یہ تھی یہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتی ہے اس کو قرآن مجید اس طرح یاد ہے جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے تو قرآن مجید یاد کرنے کا راز قصرت کے ساتھ پڑھنا جس نے بھی قصرت سے پڑھنا شروع کر دیا قرآن مجید روا ہو گیا آپ بھی بچے کو پیار سے سمجھائیں ترحیدیں کہ بچے اس کو زیادہ بیٹھ کے پڑھو کتنا زیادہ پڑھو گے قرآن مجید تمہیں اتنا جلدی یاد دے جائے گا قرآن مجید